جب سے موڈی جی ہمارے دیش کی سطح میں آئے تب سے پتہ نہیں پاکستان پہ ہر تھوڑے دن کے بعد کوئی نہ کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے کبھی بادلوں سے مصیبتیں ٹوٹ پڑتی ہے کبھی آجو باجو سے مصیبتیں ٹوٹ پڑتی ہے اور پاکستانیوں کا ابھی کچھ ایسا حال ہے اور لیٹسٹ جن کو یہ افغانی اپنا بھائی بولتے تھے ان افغانستانیوں نے پہلے تو کرکیٹ کے میچ میں ان کو پیٹا پاکستانیوں کو اب ان کا دل نہیں بھرا تو اب ٹالیبان سرکار نے پاکستان کا جو روپے تھا افغانستان میں چلتا تھا اس کو بین کر دیا بند کر دیا اور پاکستانیوں کی یہ حالتیں کٹو تو کھون نہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ افغانستان نے کیا وہ بہت اچھا کیا اور ان پاکستانیوں کے ساتھ میں ایسا ہی ہونا چاہیے پاکستان اور پاکستانی وہ قوم ہے جو اپنے آپ کو مسلمان ہوگا ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن یہی مسلمانوں کو مروانے کے لیے اپنے گھر کے اٹے دیتے ہیں اور افغانستان کے مسلمانوں کو مروانے کے لیے پاکستان کے ساتھ اتنے تلقات کیوں خراب ہوتے جا رہے ہیں افغانستان کے یہ جانے گے پاکستان کی عوام سے تو اسی مددے پہ پاکستانی پترگار گئے ہیں پبلک کے بیچ میں پبلک تو بھڑکی ہوئی ہے دندنا ہی ہوئی ہے پوری افغانستان پہ ابھی پاکستانی بولے تو بولے کیا کرے تو کرے گیا اور عوام بھی اتنی زیادہ پریشان ہو گئے انہوں نے سیدھا ہی پاکستان کو اینہ دکھانا شروع کر دیا تو چلتے پاکستان میں سوشل ورکر ہوں ویسے یہاں پر پاکستان میں تو میں لوگوں کی مدد کرتی ہوں اور میں امریکہ میں ٹیچنگ کرتی تھی اور پھر ہاسپٹل میں از اینڈپریٹر کام کرتی تھی لیکن یہاں آئیے میں اپنے لوگوں کی خدمت کر رہی ہوں افغانستان نے ریسلی نیوز آئی ہے کہ افغانستان نے پاکستان کی کرنسی پر بین لگا دی ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آپ ٹریٹ نہیں کر سکتے ہیں افغانستان کے اوپر کیا وجوہ یہ تو ایک کومن سنس والا سوال ہے افغانستان ہمارے پر کیوں نہیں بین لگائے گا انڈیا پر کیوں بین نہیں لگا رہا کیوں کہ ہم جو ہیں امریکہ کے ساتھ جو مل کے افغانستان پر حملے کر رہے ہیں انہیں شہید کر رہے ہیں اپنے مسلمان انڈیا جو ہے امریکہ کی وار نہیں لڑ رہا ہم امریکہ کی وار لڑ رہے ہیں اپنوں کو بھی شہید کر رہے ہیں اور اخوانیوں کو بھی شہید کر رہے ہیں تو اس لیے دیا موونگ ٹورڈز انڈیا انڈیا کسی غیر کی وار میں نہیں ہے انڈیا کسی وہ امریکہ کے ساتھ یا چائنہ کے ساتھ مل کر افغانستان میں حملہ نہیں کر رہا بس مین ریزن یہ ہے کیا بات ہے پاکستانی آلٹی تو کافی سمجھدہ نکلی امریکہ رہ کے آئی ہے نا شاید اس لیے پیور پاکستانی ہوتی تو پھر آنسر کچھ اور ہی ہوتے اور نہیں تو کیا کہنا چاہتا ہوں ابھی آپ نے کہا ہے کہ اخوانستان کے ہم ان سے اچھے کیوں نہیں کرتے بھئی ہم ان کے آگے کتنا لف جائیں کتنا لمحے پڑ جائیں ہم نے کچھ ایک دو ایکزیمپل دیں نہیں ہم نے جتنا اخوانستان کے لیے کیا اتنا تو کسی کے لیے کیا یہ جو چند لوگ ہیں نا یہ انڈیا کے پولش کی ہوئے لوگ ہیں جو باہر رہتے ہیں ان کو انڈیا پولش کرتے ہیں پمپ کرتے ہیں وہ پاکستان کے خلاب بولتے ہیں جا کے وہاں سروے کریں وہ پاکستان کو اتنا اچھا کہتے ہیں اخوانستان ہاں نہیں انتہا سے زیادہ بھائی صاحب کو بہت تکلیف ہو رہی ہے بھائی بہت درد ہو رہا بھائی یہ دکھائے ختم نہیں ہوتا لیکن افغانستان اس کمپیٹو پاکستان انڈیا کے ساتھ بہت زیادہ انڈیا کو اپنا برادر کہتا ہے بھائی کہتا ہے لیکن لیکن ایک بات اور بھی ہے مشکل وقت میں ہم بھی کوشش کرتے ہیں ساتھ دینے کی چاہے وہ افغانستان کے پر زلزلیں آئیں چاہے وہ جنگ کی صورت ہو یا کسی بھی صورت ہو پاکستان کھڑا تو ہوتا ہے ساتھ لیکن زیادہ ہلپ انڈیا کرتا ہے اس بارے میں کیسے ڈیفائنڈ کریں گی کیا یہی وجوہات ہے کہ افغانی انڈیا کا ساتھ دیتے ہیں ہر موقع پر دوسرے لوگ آئے ہیں آپ کو کیا پتا وہاں سردوں پر کیا چل رہا ہے وہاں وہ ہمارے بھی خوب شہید ہو رہے ہیں ان کے بھی شہید ہو رہے ہیں تو غیروں کی وہ جو بیگانی وار ہے نا وہ انڈیا نہیں لڑڑا وہ ہم لڑڑا ہے انڈیا کی انڈیا تو سیف ان ساؤنڈ ہے وہ جنگوں میں نہیں ہمارا تو سارا جنگوں میں ہی خرچ ہو رہا ہے پیسہ جو آتا ہے ڈیفینس پہ ہوتا ہے سارے موٹے موٹے جنرل کھا جاتے ہیں پیسے یہ پاکستانی فوج نہیں ہے یہ جنرل نہیں ہے یہ پراپٹی ڈیلر ہیں اور پراپٹی ڈیلروں نے کون سی جنگیں لڑی ہیں کبھی کہ میرے نزدیک اس ملک میں اگر کرپشن دیکھو نا فوج کی کرپشن یہاں ہے اس سے دو قدم نیچے بروکرسی ہے پولٹیکشنز یہاں ہیں سب سے کم کرپٹ ایلمنٹ لوگ بڑے حران ہوتے ہیں سب سے کم کرپٹ ایلمنٹ اس ملک میں پولٹیکشنز ہیں مالک کون ہے جنرل باجوا مالک ہے پاکستان کا وہ پاکستان کا بیتاج بادشاہ ہے وہ صرف آرمی چیف نہیں ہے جنرل باجوا پاکستان کا وہ پرائم منسٹر وہ ہے سپریم کورٹ وہ ہے سٹاک ایکشنج وہ ہے سب کچھ وہ یہ پاکستان کا کرتا درتا تو باقی بیچ میں شیطانیاں کرتے ہیں لوگ ادھر زیادہ تر شیطان لوگ باگ گئے ہیں ابھی تب دیکھیں انہوں نے جو جنڈا بنایا ہے اخوانستان کی مجودہ گورمین نے وہ یہ جو شیطان اخوانی ہیں وہ اسیپ ہی نہیں کرتے وہ اسیپ ہی نہیں کرتے اس جنڈے کو آپ کو یہ بتا ہے افغانیہ پاکستانیوں کے لئے شیطان ہو گئے بھئے تمہاری کرنسی بند کی ہے تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تم میچ میں آپ نے کنڈیشن دیکھی تھی وہی لوگ وہ آپ جاند لوگ نہیں ہیں وہ نہیں تو ان کے پاس جنڈا کونسا تھا وہ مجودہ جنڈا تو نہیں تھا اخوانستان کا جو اخوانستان نے مجودہ جس پہ کلمہ لکھا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو باہر رہتے ہیں اور یہ انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کا ایمیج خواہ ہے مسلمان ہیں مسلمان صرف ہم ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں ان کو نہیں بتا انگلینڈ میں انہوں نے کیا کیا تھا پاکستان کی ٹیم کے ساتھ یہ مسلمان نہیں ہیں یہی تو دکھ ہے افغانیسان والے مسلمان نہیں تو ان کی جو حرکتے ہیں ہندووں کے ساتھ مل کے جو کرتے ہیں یہ مسلمان والوں کرتے ہیں پاکستانیوں کے سب سے بڑی پروبلم یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے ہم سچے مسلمان ہیں باقی سب نقلی مسلمان ہیں پاکستان کے اندر حملے میں ہمارے رینجرز اس کے بعد ہمارے جو ان سے افواج ہیں وہ قتل ہو رہے ہیں قتل ہونے کے پیچھے جب ریسرچ کی گئی تو افغانی نکل رہے ہیں اس میں جب افغانستان پاکستان کے اس ساتھ اس طرح کریں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ حالات اور بگڑ سکتے ہیں ہاں تو وہ تو دشمنی چل گئے نا ہم نے ایک دیکھیں نا یہ ہماری پور وہ جو ہے thinking پور ہماری foreign policy foreign policy is very poor انڈیا کی foreign policy بہت اچھی ہمارے foreign policy خراب ہے تب ہی تو وہ انڈیا کو prefer کریں اگر دیکھیں نا ہونا چاہیے تو وہ تو مسلمان ہیں ہمیں prefer کرنا چاہیے وہ انڈیا کو کیوں prefer کریں ہماری foreign policy صحیح نہیں ہے بات یہ ہے انڈیا کی اتنے strong ہونے کے پیچھے کیا وجہ آتا ہے ورلڈ وائل میں ریسپیک کی جاتی ہے جب انڈیا کا جو 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 شنکر ہے ان کا foreign minister کسی کنٹری میں جاتا ہے تو پہلے جانے سے پہلے استقبال کے لیے امریکہ گیا پینٹاگون ریسنڈی جو شنکر ہے وداوڈ کسی وداوڈ کسی پرمیشن کے پینٹاگون میں انڈیا کی انٹری دیکھیں اس کا آج جواب ہے وہ جو امریکہ کا خبار ہے کیا نام ہے اس کا اس میں بہت مشہور نیورک ٹائمز میں آیا ہے پاکستانی کوٹ سا بچز آف دی رچز بچز آف دی رچز دے آر بچز آف دی رچز امیروں کے ہیں وہ لوگ نوکر تو یہ جہاں کی بدنامی اس دنی اس ملکی ہے ہماری کہ ہماری ایک گورنمنٹ آرہی ہے ایک گورنمنٹ جا رہی ہے انسٹیبلیٹی اتنی ہے وہ جو ہیں چور سیدھے جیلوں سے اڑ کے پرائم منسٹر بن رہے ہیں کرپ مافیا جا کے انڈیا میں بتا دو کسی کی فیملی ہے پوری افغانستان میں بتا دو کوئی فیملی ہے چاچے ماں میت بتیجے سارے کون ہیں وہ ایک راجیف گاندی آیا تھا وہ بھی ختم ہوگی سارا سب کی فیملی یہاں ہماری ایکچلی ہماری مشہوری بہت ہوئی ہے بدنامی بہت ہوئی ہوئی ہے تو بدنام کنٹریوں کے ساتھ کوئی بھی اچھے تعلقات نہیں ان محترمہ نے پاکستان کو پورا پورا ننگا کر کے رکھ دیا پورا آئینہ دکھا دیا کہ دیکھو تم اتنے گندے اور اتنے جاہل لوگ سیل سی کہوں تو ایسے پاکستانی بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں بہت کم جو خری خری بات کرتے ہیں انہوں نے میرکیوں کو اڈے بھی دے دی تو یہ چیز پہ وہ کہتے ہیں ہمیں پھر ان کے ساتھ کیوں کرے دیکھیں اس چیز کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ انہیں اس چیز کا غصہ ہے بائی صاحب کی باتیں سننے کے بعد بائی صاحب کی بہت بھینکر والی چلی تڑپ رہے بائی صاحب اندر ہی اندر مچھل رہے تو پھر کیوں نہیں ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے کہ ہمارے دن بعد ان تلقات کیوں خراب ہو رہے مطلب ہمارے دماغ نہیں کام کرتے بائی جان بات اس طرح ہے کہ یہ چند لوگ جو ہیں یہ جو اوپر بیٹھے ہیں یہ امریکہ کو خوش کرتے کرتے ہمارے دین کو نقصان پچھا رہے ہیں ہمارے مذہب کو نقصان پچھا رہے ہیں صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ہمارے دین ہمارے پاکستان کو یہ نقصان پچھا رہے ہیں تو کیسے بہتر ہو سکتا ہے بہتر یہ دیکھیں بنگلہ دیش بعد میں ازاد ہوا ہے وہ اس جیم اگزیمپل بن چکے ان کا ایک رپیہ ہمارا ایک رپیہ داسا نیو لیتے ہیں ہم سے وہ بعد میں ہوئے ہیں تو یہ ہمارے ساری پر بندگی ہیں آپ گیس نہیں اس سے لے سکتے آپ پٹرول نہیں اس سے لے سکتے ہم نے پیسے دینے پہلے تو اس نے تو نہیں نہ دینے تھے یہ تو پہلے لوگوں کا دینے انہوں کا سارا کیا ہوا ہے اب دیکھیں ساری دنیا میں پٹرول سستہ ادھر مہنگ ہے یہ کوئی انسانیت ہے جو جتنے بل آئے ہیں پاکستان میں یہ جان بوچ کے ایسا کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا پاکستانی یہ پاکستان سے نفرت کریں اور دوسرے ملکوں کو سپورٹ کریں بھائی جن آپ دور کی بات یہ ایسا جان بوچ کے کر رہے ہیں پاکستان کی حکومت کو یہ بات نہیں سمجھا رہی پاکستان کی حکومت ہے یہ پاکستان کی حکومت ہے یار آپ جانے دیں بھائی صاحب کو جتنی تکلیف ہو رہی ہے میرے کو پتہ نہیں کیوں اتنا ہی آنند ملے جارہا ہے بھائی صاحب کی آواز میں درد بھی ہے اور گصہ بھی ہے سوچنے والی بات ہے دیکھیں ان کی ایک بات سمہگری کرتا ہوں کہ جب ہم ائر سپیس دیں گے جب امریکہ کے ساتھ مل کے ڈرون حملے کروائیں گے اگر کروائیں گے تو پھر افغانستان کے لوگوں کو گصہ آئے گا ہی آئے گا آئے گا بلکل یہی ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے ورنہ ہم نے اخوانستان کے لیے جتنا دل بڑا پاکستان نے کیا اتنا کسی نے نہیں کیا باقی تو صرف کاغذوں اور خبروں کی آتا کہنا پاکستان نے تو ان کو بلایا ادھر اخوانی کام کر رہے ہیں ہم نے کبھی ان کو بیس لاکھ بیس لاکھ سے زائد افغانی ہم نے کبھی ان کو کچھ کہا ہے کچھ نہیں کہا یہ وہ ان کی بھائی لوبی بڑی چلتی یونیورسٹیوں میں وہ کیچ کر رہے ہیں انڈیا آلے آپ کو پتہ نہیں یہ پچھلے دن وہ کرکٹ سارا ان کے چلا گیا تھا ہم سے نفرت کرتے تھے ان کے کرکٹ آلے ان کو موہ کی کھانی پڑی جو بات تھی نا وہ جو وہاں پہ آئے گئی کہ مسلمان بگ جاتا ہے تالیبان نے ایک تماشے مارے ہیں آپ دس تماشے مارتے ہوئے پاکستان کو کمنٹ کیجئے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا ہوئے آپ کے لئے پاک میں ڈیسلیٹڈ وڈی لاتا رہے تھا جائے ہند وندے بات رام جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام